الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے حوالیں ہیں آپ کے تعریف کے حضر جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہیں شیری عباسی کراچی سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں جی حضر جی آج ہم جس معاشرتی تنظلی کا شکار ہیں وہ ہم سب پہ واضح ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی قرار دی جاتی ہے لیکن بڑی بڑی درسگائیں بھی بساوقات میدان جنگ بن جاتی ہیں میں خود ایک استاد ہوں اور جانتی ہوں کہ ہماری درسگاؤں کے محول بھی کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں آخر اس سب کا حل کیا ہے تنظلی اور ترقی کے بھی دو پیمانے ہیں جو دنیا میں رائج ہے وہ دنیوی اعتبار سے ہے کہ کوئی قوم کتنی مضبوط ہے اس کے پاس کتنی فوج ہے وہ کتنا اپنا دفاع کر سکتی ہے اس کا ملکی نظام کتنا مضبوط ہے لوگوں کو کتنے حقوق مل رہے ہیں اسے ہم ترقی کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ حقیقتاً ترقی نہیں یہ ترقی کی ایکٹنگ ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک لوگوں کو تحفظ آصل ہے سکون آصل نہیں صحیح بلکل ٹھیک لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں اتمینانے قلب نہیں نہیں ہے بلکل ٹھیک لوگ پریشان ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں بلا وجہ دوسروں کو گولی مار رہے ہیں بلکل ٹھیک کوئی کردار نہیں ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے تنہا تنہا ہو گئے ہیں امریکہ میں چند سال پہلے جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ ایک کتاب آئی تھی The Lonely Crowd صحیح بلکل ٹھیک کہ ایک بہت بڑی آباد یہ لیکن ہر بندہ اکیلا ہے اور اس سال کی بیسٹ سیلنگ بک تھی وہ بلکل صحیح اس کی تائید کتنی تھی دنیا میں لونری crowd بن گئے ہیں قومیں نہیں ہیں بلکل ٹھیک جسے آپ تعلیم کہتے ہیں یہ جو امری یونیورسٹیاں ادارے دینی ادارے بھی دے رہے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے یہ اخبار ہیں یہ آپ کو مختلف باتوں کو بحثیت خبر بتاتے ہیں بلکل ٹھیک تعلیم ایک کیفیت کا نام ہے کہ کوئی جملہ سن کر جو کیفیت آپ کے دل پہ وارد ہوتی ہے وہ تعلیم ہے وہ تعلیم ہے بلکل صحیح جو دل پہ آتی ہے پھر وہ کردار میں تبدیل ہی جائے جو خبر ہوتی ہے یہ دماغ تک رہتی ہے دماغ بڑا ایار ہے اسے کئی جگہ استعمال کر لیتا ہے سہی بلکل ٹھیک تو ہمارے ہاں تعلیم تو رہی نہیں اللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جو تعلیم سب سے بڑا مدرسہ جس نے روح زمین پر ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور جو تعال جاریہ اور قیامت تک رہے گا وہ تھا حضور نبی کریم کا مدرسہ سہی جس میں کلاسز نہیں ہوتی تھی دلوں سے دلوں کو چیزیں منتقل ہوتی کیفیات منتقل ہوتی تھی لوگ کردار کے بھی سچے ہو گئے افکار کے بھی کھرے ہو گئے اور کچھ نہ جاننے کے باوجود پوری دنیا کا بین الاقوامی نظام بھی سمجھ گئے کسی اکیڈمی میں نہیں گئے جرنیل بھی بن گئے کسی ادارے سے تربیت حاصل نہیں کی جاجبی بن گئے یعنی کون سا شعبہ ہے جس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور ان کے ایک ایڈمی میں ایک تعلیم اگر دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو وہ جو اس تعلیم کے نتیجے میں کیفیات آتی ہیں وہ کیفیات بارگاہ رسالت سے ان کے قلوب میں بھر دی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل صحیح آج ہماری تعلیم جو ہے یہ خبر رہ گئی ہے پہلے تو ہے بہت کم بہت کم ہے جتنی مخلوق ہیں ان سب تک نہیں پہنچ رہی جن کو پہنچ رہی ہے وہ خبر ہے خبر پہنچ رہی ہے خبر آپ کے مزاج کو نہیں بدل دیتی آپ کے کردار کو نہیں بدل دی بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے جب تک اندر سے انسان چینجنا ہو اصل جو کمی ہے دیکھیں نا ایک جملہ ہم سنتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں جی وہ جو خوش کی وہ ایک کیفیت ہے بلکل ٹھیک ایک جملہ ہم سنتے ہیں ہم پتھر اٹھا کے اسے مارنے کو دوڑتے ہیں تو ایک جملہ ہی اس کی جو کیفیت آئی وہ یہ تھی تعلیم میں جو ہمارے ہنراج اس میں کیفیت نہیں ہے کھوکلا پانا ہے خبریں ہیں خبریں جمع ہو رہی ہیں بلکل سی تو وہ تعلیم جو ہمارے اداروں میں پہلے تو ہمارے اداروں کو چلانے والوں کے قلوب میں کیفیات ہو صحیح پھر جب وہ جسے پڑھائیں اسے صرف خبر نہ دے اسے وہ کیفیت بھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر وہ انقلاب لا سکتی ہے مصبت انقلاب بلکل صحیح بلکل صحیح حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ریحان احمد ہے پنڈی بٹیاں سے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا ذکر ہے مقام محمود کیا ہے اور اس کی خاص اہمیت کیا ہے جنت کے بے شمار مدارج ہیں آلہ سے آلہ اس سے آلہ اس سے آلہ جنت میں جو سب سے آخری مرتبہ ہے جس سے آگے پھر مخلوق کی رسائی نہیں نہیں ہے بلکہ وہ مقام محمود سبان اللہ اور وہ اللہ کریم نے قرآن حقیم میں فرمایا آپ کو مقام محمود مزین فرمائے جلو فرمائے وہ مقام حضور اکرم صلی اللہ سلم کا سبان اللہ سبان اللہ اچھا یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تو ہماری دعا ضروری ہے ہمارے لئے ضروری ہماری دعا کا یہ نہیں کہ فائدہ رسول کریم سلم کو رہا ہے یا اللہ کو ہم تلقین کر ہمارے دعا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہ ارج آ جائے کہ ہم حضور کو مقام محمود پہ دیکھ سکتے سہی بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو تھاندار بنا دو تو آپ اس کی تھاندار یہ جائے کرنا چاہتے کہ میں بھی دیکھوں میرا بیٹا تھاندار ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے لئے کرتے ہیں کہ حضور کو مل نہیں ہی ہے کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے میں بھی دیکھ سکوں میں بھی انجائے کرتے ہیں میں بھی اس میں شامل ہو جب دعا کر بلکل صحیح دل نواز اکبر حافظہ بات سے معرفت الہی کی اساس کیا ہے معرفت کی اساس علم ہوتا ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں تو معرفت جانتے ہی نہیں ہیں تو معرفت کیا ہوگی معرفت ہوتی ہے حیثیت کی پہچان ٹھیک ہے اس کے لیے جاننا شرط ہے جاننے کے لیے ہر چیز کے علم کا کوئی مرکز ہوتا ہے کوئی ماہر ہوتا ہے صحیح آپ نے امارت بنانی ہے اس کے مائر انجینئر ہیں آپ نے سڑک بنانی ہے انجینئر کے پاس جائیں گے آپ نے کوئی باغ لگانا ہے تو اس شعبے کے لوگوں کے پاس جائیں گے بجلی لگانی ہے تو بجلی بانے سے معرفت الہی کا مرکز ہے انبیاء علیہ صلی اللہ کی زبات مقدسہ اور حضور نبی کریم کی ذات بیسط سے لے تو آپ کو نفع میں مل جائے مل جائے سبحان اللہ بلکل صحیح عریشہ حق واہ کینسے حضر جی انسان کی حیات تو روح سے ہے پھر روح کی حیات کس سے ہے بیٹے روح نام ہی حیات کا ہے وہ زندہ ہے روح عالم عمر سے ایک روح من عمر ربی موت کا دخل عالم خلق میں آلم عمر اللہ کی صفت صفات الہی کو کوئی زوال نہیں آتا نہ محمود کا دخل ہے روح عالم عمر سے روح بجائے خود حیات ہے حیات کا سبب بھی ہے بلکل صحیح روح ہمیشہ رہتی ہے صحیح اسی لئے تو انسانی بدن کو بھی ہمیشہ گئی مخلوق دو ہیں انسان اور جنات جنات کے لئے پورے قرآن میں جنت کا کوئی وعدہ نہیں جنات کے لئے جنت کا وعدہ نہیں جو نیکی کرے گا اس کی نجات ہو جائے گی اسے واپس مادے میں منتقل کر جو جرم کرے گا اسے تب تک جہنم میں رہنا ہوگا جب تک اپنے جرموں کی سزا جب سزا پوری ہوگی تو اسے بھی ختم کر دیا ہے انسان جن میں عالم عمر کی روح نہیں ہے ایک حیات جو اناثر سے مل کر بنتی ہے اس میں وہ ہے اسے روح حیوانی کہتے ہے اناثر جب ملتے ہیں تو ان سے جو اقبار سا بن کر رگوں میں دوڑتا ہے وہ حیات کا سبب ہوتا ہے اسے روح حیوانی کہتے زندگی کا سبب جو روح ہے تو مادی حیات بدن کی حیات کا ایک سبب روح حیوانی ہے لیکن اسے اللہ نے یہ فضیلت بشت کی کہ اسے ایک عالم عمر کی روح بھی عطا کر سبحان اللہ یہ صرف انسان خاصہ صرف اس لئے انسان اگر جہنمی ہے تو کفر میں گیا تو ہمیشہ رہے گا گناہ گار ہے تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت ٹرانسفر ہو جائے گا ختم نہیں ہوگا رہے گا ہمیشہ اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے چونکہ روح عالم عمر کی ہے جسم کا ہر ذرہ اس بلکل ٹھیک حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین مطرم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہے اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمال لیجی 0333 4955 021 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہے تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almushret ڈاٹ ٹی وی ایک مختصر کمیشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرگیم ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم حضرت جی سوال ہے منال جاوید کا دبئی سے میں اکثر ایک جملہ سنتی ہوں اللہ تعالی ہدایت دے یا کسی کے غلط کام کرنے پر کہہ دیا جاتا ہے اس یہ ہدایت نہیں ملی لیکن یہ ہدایت ہوتی کیا ہے ان جملوں کا مطلب کیا ہے ہدایت کیا ہے زندگی کرنے حدایت کا مطلب ہوتا ہے رانمائی سہی سارا اسلام پوری زندگی کے ایک لیکن کی رانمائی بلکل ٹھیک اگر کوئی غلطی کرتا ہے دعا کی جاتی ہے اللہ اسے وہ رانمائی نصیب کرے اور اس کی اصلاح ہو جائے سبحان اللہ یا کہہ دیا جائے کہ اس نے اپنی پسند سے کیا ہے جو رانمائی اسے ملی ہے اس کے خلاف ہے اسے حدایت نصیب نہیں حدایت وہ رانمائی ہے جو کائنات میں بسنے کے لیے نبی کریم نے فرما اس کا کمال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فلاصفر آپ کو کسی شعبے میں رانمائی کر سکتا ہے لیکن جو رانمائی نبی کریم نے دی ہے دنیا کے ہر شعبے میں اور اس کے ساتھ آخرت کی بھی تعمیر سبحان اللہ کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہسٹری میں اتنا بڑا اگر ہم دنیا وی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اتنا بڑا انقلاب آج تک برپا کاری نہیں سکا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور انہیں ہم اپنا آئیڈیل تصور کر پتہ نہیں کیا کیا جو حضور نے فرمائی تھی یہ مجھے چانتے نہیں ہے بات ساری ہے بات ساری ہے کہ ہم بھی نہیں جانتے اور جانتے ہوتے تو آپ کا دامن چھوڑ کہا جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ آصفہ اکرم لاہور سے حضرت قرآن پاک میں ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو فرشتوں اور مومنین کا درود بھیجنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اللہ کریم کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے معنی متقلم کی حصیت سے بدل جاتے ٹھیک ہے ایک بات جو کلام کر رہے ہیں آپ ایک بات ایک چروائے کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس کے معنی اس کے لیول کے لیے جائے ٹھیک ہے وہی جملہ آپ ایک پی ایش ڈی کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس کے معنی بدل جائیں گے بلکل صحیح اس کے لیول متقلم دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے تو انسان کو سمجھانے کے لیے مثلا قرآن میں ید اللہ فوق عیدی عیدی ید کی جمعہ ان کے ہاتھوں کو بھی ہاتھ کہا اللہ کی قدرت کو بھی ہاتھ کہ دیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ اس کا دست قدرت ہے اس کی شان کے مطابق مراد ہوتا بلکل ٹھیک معنی بعید ہر لفظ کے دو معنی ایک معنی قریب جو فورا آپ سمجھ لیتے ایک معنی بعید جو اس کا نتیجہ ہوتا ٹھیک ہے آپ نے پانی پی آپ فورا معنی سمجھ لیتے ہیں اس کا معنی بعید یہ ہے کہ آپ کی پیاس بج گئے صحیح بلکل ٹھیک جب چیزیں اللہ کی طرح منصوب ہوتی ہیں تو معنی بعید مراد ہوتا مومن دعا کرتا ہے فرشتے دعا کرتے کہ اللہ رحمت فرماؤ جب یہ اللہ کی طرح منصوب ہوتا ہے تو اللہ مسلسل رحمت ناظر فرماؤ رہے سبح اللہ معنی بعید آجات درود درہ یا درہ سے اس کا معنی ہے وہ کام جو مسلسل کیا جائے جس میں انکتاہ نہ ہے سہی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تو اللہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم سلم پر یعنی رحمت الہی کسی لمحے کسی آن منقطے نہیں ہوتی مسلسل نازل ہوتی رہتی سبحان اللہ اب اگر فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ حضور پر نحمد نازل فرما تو وہ اپنی بہتری کے لئے اس میں شامل ہو جاتا ہے رحمت تو نازل ہو رہی بے شک بے شک سبحان اللہ اس کو بھی اس کی برکات مقام محمود والی بات آگئی کہ وہ اپنی بھلائی کے لئے اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا مومن جب کہتا ہے تو جو نزول رحمت عبر بارہ کی طرح برس رہا ہے اس کے چند چیٹے اس پہ بھی پڑ جاتے ہیں تو اپنی بھلائی کے لئے ضرور پڑتا ہے یا صلات و سلام پڑتا ہے تو اس میں جو کام ہو رہا ہے اس میں کچھ حصہ لینے کے لئے عبر رحمت تو برس رہا ہے چند چیٹے سبان اللہ عبید بٹ گکھڑ منڈی سے یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا مناسب نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرے تو نقصان کا خدشہ ہے کیونکہ اس میں بہت سی مصیبتیں بلائیں آفات آسمان زنازل ہوتی ہیں اس میں کس حقیقت ہے اگر کوئی محرم میں آپ سفر کو چھوڑیں محرم میں یا سفر میں یا سال کے کسی بھی دن طلاق دے دے تو ہو جاتی ہے تو پھر نقابی ہو جاتی ہے اگر کوئی طلاق دے ہو جاتی ہے تو پھر نقابی ہو جاتی ہے اور یہ کہنا کہ فلان دن بلائیں نازل ہوتی ہیں بلائیں ہم نازل کرواتے کرواتے اپنی حرکتوں سے یہ کسی مہینے یا کسی دن کے ساتھ مختص نہیں یہ انسانی کردار کا نتیجہ ہوتا دو حالتوں سے بندہ خالی نہیں یا اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے یا اللہ کی طرف سے نا پسند دیجی وہ ہر ہمارے ہر کام کے ساتھ اب یہ کسی کا کہنا کہ جی میں محرم میں نکاح نہیں کرتا تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کی تاریخ اول و آخر شہادتوں سے پر ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح اسے دین سمجھنا جائز نہیں ہاں نکتہ عزوجی جو آپ نے اس وقت جس کے وضاحت فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ احترام چاہتے ہیں کہ کربلا کا آقصہ ہوا تھا تو میں یہ دس دن خوش ہی نہیں منا تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں لیکن اسے دین سمجھیں گے تو یہ بدت ہو جائے گناہ ہو دین میں تو طلاق جب ہو جاتی ہے تو نکاح کیوں نہیں جب طلاق ہوتی ہے نکاح بھی ہوتا ہے دونوں مقابل کی چیز ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح میسس اکبر ہے یہ کہہ دیں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پاک پڑی نظر لگ جانے کے بارے میں تھی کہ نظر بعد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے مجھے اس وقت سے اپنے بچوں کی بہت فکر ہے براہ کرم کو ایسا حل فرمائی ہے کہ بچوں کو نظر نہ لگے آپ کے بچے کو موٹ ہیں وہ ہانڈی میں نہیں جائیں گے فکر نہ چیز کو دیکھتے ہیں کہتے یہ میرے پاس ہے اس کے پاس بڑی خوبصورت ہے وہ جو فیلنگز ہیں وہ ویوز جو جاتی ہیں وہ مختلف لوگوں کی مختلف کا طاقت کی ہوتی جنی جتنی جس بندے کی اس پر کنسٹریشن ہوتی ہے اتنی مضبوط وہ ویوز ہوتی صحیح وہ جب وہاں جا کے ٹکر آتی ہے تو کو نقصان کر دیں جیسے آپ نے پتھر مارا اب وہ پتھر میں طاقت آپ کے بازو کی ہے بلائے خود تو پتھر اڑ کر نہیں جائے آپ کے پھینکنے کی طاقت ہے کہ اگلے کو صرف لگتا ہے یا زخمی بھی کرتا ہے یا برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں ہر چیز ہماری پاس ہونی چاہیے ان میں یہ چیز زیادہ ہو سائیکلاجی کے لی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہو باقاعدہ نماز پڑھنے والا ہو پاکیزاد آمن و حلال کھانے والا تو اللہ کریم حفاظت کا سبب بنا دیتے اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے وہ آسان نشانہ نہیں ہوتی ہمارے پاس چونکہ تحفظ کی کوئی چیز نہیں ڈھال نام کی کوئی شیئر نہیں تو جو چیز آتی ہے اگر آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اچھا مسلمان بنائیں بلکل کنسٹریٹ کرتے تھے اس پر اور پھر ارادتا کسی کا اون اٹھے دیکھا اور اسے نظر لگا یہ فنڈ ڈیویلپ کیا جاتا اور پھر یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے نبی کیلئے بھی ڈیویلپ کرا آیا گیا کہ آپ نظر لگا کر انہیں مار دیں پرانے کریم یہ مطلب ہے لیکن ویسا کر نہیں سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے آگے نبی کریم کی ذات ہم نظر سے کیسے بچیں گے جتنا حضور کا اتبا ہو سبحان اللہ مہام انہوں کوشش کی ناکام ہوئے آگے حضور کی ذات ہم میں جتنے اعقام جتنے ارادے جتنی اتبا حضور کی آئے گی ہمیں بے شک بے شکر نے نظر سے بچنا ہے تو بچوں کو اچھا مسلمان بنائے خود اچھے مسلمان بنائے بلکل صحیح حضور جیلہ یا نصیب بلکل صحیح بلکل صحیح حضور جیلہ ایک بریک پہ جانا ہے مجھے ناظرین اگر آپ بھی مختصر کمرشل بریک لیتے اس کے بعد حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے پریام میں ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین مہترم آپ کے سوال آت دیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں تارک اسماعیل ہیں دبئی سے یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہترین مشیر کی پہچان کیا ہے ہمیں مشورہ کے لیے کیسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے بہترین مشیر وہ ہوتا ہے جو بہترین رائے دے جو منافع بخش تو جو شخص بھی آپ کو جو رائے دے وہ دین کے مطابق ہو تو وہ بہترین مشیر ہے اگر آپ کو دنیا کی دکھاتا ہے منافع اور دین سے دور کرتا ہے تو برا مشیر ہے دو جہاں کا فائدہ دکھاتا ہے اور آخرت سے معروم کرتا ہے تو مناسب بلکل سادہ سی 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 بات ہے عبدالباسط جھنگ سے یہ کہتے ہیں حضرت جی تصوف میں ایک اسطلاع استعمال ہوتی ہے جذب اس سے کیا مراد ہے تصوف ذکر اذکار کر کے اور شیخ سے توجہ یہ بغیر توجہ کہ یہ یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے حضور سے صحابہ صحابہ سے تابین تابع تابین اسی طرح مشاہ یہ سینہ بسینہ نعمت چلتی ہے تو اس میں بعض دفعہ آدمی فیزیکلی یا منٹلی اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جتنی اس پر تجلیات آ جاتی اچھا صحیح اور انہوں کو برداشت نہیں کرتا تو پاگل ہو جاتا دماغ کام چھوڑ جاتا اسے کہتے ہیں جذب جذب کمال نہیں ہے جذب کمزوری ہے اچھا اگر کمال ہوتا تو انبیاء پہ آتا کوئی لبی تو مجذوب نہیں ہو بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کمزوری ہے جذب کمزوری ہے اور مجذوب شریعت سے فارغ ہو جاتا اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا جب دماغ نہ رات شریعت کبھی مکلف نہ رہ تو میں نے دیکھا کہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو لوگ ایسا طرح سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں پیر کو بھی پوچھتے لوگ تو وہی بات ہے لوگ تو لوگ میں چیزوں کی ٹوہ میں لگا رہ تھا تو ایک مشذوب بڑے مشہور تھے میں وہاں گیا بے شمار لوگ جنگل میں ان کا گوہ چھوٹا سا تھے بڑے بے شمار لوگ دور دور سے شہروں سے بڑے مادرن عورتیں لڑکیاں بندے دیہاتی ہر قسم کے لوگ آتے تو سردیاں تھیں اس بندے نے ایک کمبل لے پیٹ سردی کی وجہ سے ادھر وائز وہ ایسے ہی رہتا تھا ٹھیک ہے خدرت لباس میں پھر کسی نے ایک نوار کا پلنگ بھی اس کوٹ ٹھڑی میں رکھ تھے اچھا وہ نیچے بیٹھا تھا جو اس کے موں میں آتا تھا کہے جا رہا تھا لوگ اپنے اپنے مطلب نکال لے تھے اب وہ بیٹھا کہہ رہا تھا اتنا بڑا سان پتنی اسے کہا نظر آرہ تھا لوگ اپنے مطلب نکال رہے تھے اب اسے بیٹھے بیٹھے پاکھانے کی آجر تو اٹھ کر چار پائی پر بیٹھ جس غریب کو اتنی بھی خبر نہیں وہ تمہاری حاجت بر آری کہا سے کر رہے بلکل ٹھیک بہت کیسے کر رہے اللہ اکبر اللہ تو مجذوب ہونا کمزوری ہے بلکل ٹھیک اور صوفیاء پہ جذب کہیں نہیں کہیں آجاتا ہے کبھی چند لمحوں کے لیے کبھی یہ لمحاتی وقتی تو اکثر ہو جاتا ہے ذکر اردکار میں ایسے مہب ہو جاتے ہیں لیکن مستقل جذب کا ہو جانا یہ کمزوری ہے انتہ دماغ شل ہو جاتا ہے پھر وہ چیزیں سمیئنے کے قابل نہیں رہتے تو شریعت کے بھی مکلف نہیں رہتے پھر جیسے نہیں لیکن مجذوب کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جب تصوف میں جو پورا ہو جاتا ہے وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے مطلب وہ اگر اس میں ہے تو پھر وہ سفر میں ہے اگر وہ مجذوب ہے تو سفر میں اس کا سفر پورا نہیں ہو کہتے ہیں نا جی کہ چوبہ منزل میر اصد اسوار پیدا مشاہ آپ گھوڑے پر تب تک بیٹھیں جب سفر میں جب منزل پہ پہنچ کے جیسے عام لوگ ہیں ویسے شبانہ نصار رواد سے میں جب بھی موسیٰ علیہ اسلام کے واقع میں جادو گروں کے ایمان لانے کا ذکر پڑتی ہوں تو اکرم صلی اللہ مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی ایمان کیوں نہ لیا آپ نے جو ریزن بیان کی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی میری سمجھ میں دو وجہ آتی ہیں ایک بات نہیں ہے ایک ظاہری ہے بات نہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا خواہ جادو گھر سمجھ کر کیا نبی تو سمجھ تے مان لیتے کلمہ پڑھ لیتے لیکن انہوں نے جادو گھر سمجھ کر عدب ضرور کیا کہ جادو گھر بھی ہے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور آپ پہلے اپنا دکھائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم پہلے دکھائیں یہ جو عدب ہوتا ہے نبی کا یہ ایمان کی کنجی بن جاتا ہے تو انہوں نے جادو گھر سمجھ کر کیا لیکن نبی کا عدب تو کیا دوسری بات جو ظاہری تھی وہ یہ تھی کہ کوئی جادو گھر جادی کرتے اور اس میں اس کو گدہ بنا دیتا ہے دوسرا اس کے جادو کا رد کرتا تو گدے سے میز بن جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ شای کوئی نہیں جسے انہوں نے لکڑیوں کو یا رسیوں کو سامپ بنایا تو دوسرا جادو گھر ان سے تکڑا ہوتا ان کا جادو باطل کر دیتا تو لکڑیوں رسیوں یہاں بچے ہی کچھ نہیں تو انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا نبی یہ جادو گر نہیں لیکن یہ سامن بھی انہیں اللہ نے دی اس عدب کی بجا یہ میری ارائیہ ابو جال کے پاس وہ عدب والی شہ نہیں تھی تو اسے دیکھ کے کیا فائد بلکل ٹھیک بلکل سہی ڈاکٹر فرہانہ یونس راول پنڈی سے کیا غزہ کا اثر انسانی مزاج اور کردار پر پڑتا ہے سب سے زیادہ غزہ کا اثر سب سے زیادہ حرام کھائیں گے سوچ اور ہوگی حرام کھائیں گے سوچ اور ہوگی حلال کھائیں گے اور سوچ اچھے ایک تو یہ حرام اور حلال ہے اچھے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جو حلال ہیں وہ بھی مزاج کو بناتی آپ قصرت سے گوشت کھانا شروع کر دیں تو مزاج ہو جائے اچھا آپ صرف گوشت کھانا شروع کر دیں تو آپ مواشت آجائے آپ صرف سبز کھانا شروع کر دیں تو نرم مزاج ہو جائے اس لئے انسان کی غزہ میں اللہ نے توازن رکھا ہے جہاں سخت بھی ہو جہاں نرم بھی ہو تو غزہ کا بہرحال اگر آپ حلال اور جائز بھی کھاتے ہیں تو مسلسل ایک غزہ ایک خاص مزاج طبیعت میں پیدا کر لیتی ہے اس لئے غزاؤں کا امتزاج ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل صحیح ایک اور سوال ہے جی یہ انہوں نے نام نہیں لکھا کیا جوانی کی عمر میں مادی لذات زیادہ روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوانی کے بعد عمر میں لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ مادی بدن جو مختلف عمر کے حصوں سے گزرتا ہے اور روح پہلے دن سے ہی بالک ہے بدن جوانی کے حصے میں روح کو زیادہ متاثر کرتا ہے روح کو متاثر نہیں کرتا بدن خود متاثر ہوتا ہے روح بتبع بدن کے تابعہ ہے مکلف بزات بدن ہے روح کو بدن کے واسطے سے خوشی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی تو بدن کیونکہ مکلف بزات ہے اور اسے اللہ نے اجازت دیا کہ اپنے لئے چیزیں منتخب کر لو تم نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے اپنا گھر بنانا ہے اپنے گھر میں کیا چاہتے ہو بنا لو پھول چن کے لے جانا چاہتے ہو یہ تم پر ہے جوانی میں خواہشات زیادہ موزور ہوتی بلکل احسان ہے ورنہ میں سمجھتا کہ بڑھاپے میں خواہشات کے ساتھ لالج بڑھ جاتا ہے اچھا بڑھاپے میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑھاپا جب آ گیا جوانی گزر گئی وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جب کی اور جوانی گزر گئی تو ایک آنکھ جبک جوانی جب حوص بڑھ جاتا کہ میں اب جانے والا ہوں کچھ تو کر لوں اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے حیرت نہیں ہونی چاہی ایک فکری بات ہے کہ جوانی میں بھی اگر آپ کو گناہ سے یا دنیا کی چیزوں کے ناجائز حصول سے روکتی ہے تو اطاعت فہمبر ہے بلکل مجھے جوانی میں ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی عمر پڑی ہے بندہ انجائے کرتا ہے جب بڑھا پا جاتا تو غیر شعوری طور پر خدشہ اندر مانے یا نمانے اندر ایک احساس آجاتا ہے کہ میرا تو اب جانا ٹھہرا کل جاتا تو کچھ سمیٹ لوں اچھا میں اسی بات پہ مجھے ایک صاحب میں آج کل بڑے مذہبی سکولر بنے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اگر ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا ہم نے لذات نہیں لی اور آگے جا کے اگر وہ کچھ نہ ہوا جو ہم سن آیا جا رہے اور جنت دوزر کا کونسیپٹری کوئی نہ ہوا تو ہم دو بڑے پچھتائیں گے اب یہ دیکھیں مجھے اس بات پیارت ہوتی ہے کہ اگر تم نے لے بھی لیں تو آگے جا کے تمہارے کس کام کی ہیں سوال یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اور جو نبی کریم نے پہنچایا اس میں اگر لگانا کفر ہے انکار کے متراد ایمان شروع یہاں سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا جو حضور نے فرما ہے وہ یقینی ہے اس میں شک کی گنجائش ایمان سے خارج بات یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایمان سے خارج ہے جو کچھ اللہ یا اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں اگر مگر نہیں کتی اور یقینی بات دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی لذات بدن کو بعض اوقات خوش کرتی ہیں لیکن وہی لذات روح کے لئے موت کا سبب بات بلکل ٹھیک شراب پیتا ہے تو اس کے بدن پہ تو ایک قیفیت آتی ہے لیکن روح مرتی کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدن پہ تو ایک لذات آتی ہے لیکن روح کے لئے موت آخرت کی نعمتیں بدن کو بھی لذات دیتی ہیں روح کو بھی شروع سبحان اللہ وہ اس لئے اکیمتی ہیں کہ ان کا اثر دائمی نہیں روز افزو ہے آخر کی نعمتوں کا اثر یہ ہے کہ آپ نے ایک لکمہ پھل سے لکمہ لیا دوسرا لکمہ اس پھل سے لیں گے تو اس سے زیادہ لذیذ ہوگا تیسرے روح سے زیادہ لذیذ ہو اگر چھے پھل ہوئی سبحان اللہ اور یہ بڑھتی جائے یہاں پہ آکے ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ کتنی لذتیں ہوں گی لا انتہار لا انتہار مطلب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی جن کے کوئی حد نہیں آپ ہی کی وہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک تنکہ دوسرے تنکے سے نہیں ملتا اور کتنے تنکے گھن لو تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لذتیں کہاں ختم ہونے ختم ہونے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہئے تو سکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جی زیرو ٹریپل ٹری فور نائن ڈبل فائی زیرو اور میل کرنا چاہئے تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی منورتی کو اجازت دی چھے اللہ پس موسیقی